ایک چیز جو کالیٹی اہل بیت کے ماننے والے اور محبت کی وجہ سے ہے وہ نشات ہے قیام فلیل میں یہ جو خوبی ہے یہ واقعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور میں مشکلات اتنی زیادہ ہیں فتنے اتنے زیادہ ہیں اور شیطان کی حربے اتنے سٹرونگ ہیں کہ اگر یہ رات کو کھڑے ہونا یعنی قیام فلیل یعنی رات کو کھڑے ہونا کھڑا ہونا یعنی کس کے آگے کھڑا ہونا خداوند مطال کے آگے کھڑے ہونا اب یہ جو رات کا یعنی تحجد نمازیش نمازشہ پڑھنا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے سارے معاملات کو حل کر دیتی ہے یہ خصوصیت ہے عزیزان محترم اسے آپ ہی نہ سمجھیں علموں نے نماز تحجد پڑھنی ہے یا بڑے ہو جائیں گے تو تحجد کی نماز پڑھیں گے مجبوری ہے بھائی اب تو کچھ ہے نہیں نہیں آیت اللہ عزمہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو بھی کمال پہ پہنچا ہے وہ سہر کی بیداری کی وجہ سے پہنچا ہے جو سہر میں بیدار ہوا وہی کمال پہ پہنچا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہاری رات کو آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو تمہیں فرشتے نے اٹھایا ہے فرشتے نے اٹھایا ہے فرم دیکھتے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے بجل میں سو جاؤ گی فرشتے نے اٹھایا ہے کہا کہ اگر تم اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اور خدا کو سلام کرو خدا کی بہرگاہ میں اور توانا سو جاؤ زائع نہ کرو اس کیفیت کو اور یہ جو اہلِ بہت کی محبت کرنے والے ہیں ان کی لئے وہ شوق سے اٹھتے ہیں یعنی جب وہ اٹھتے ہیں عبادت میں کڑے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے بہت زبردستی اٹھ رہا ہے یا موں بنایا ہے نہیں یعنی نشات ہے یعنی اپنے اندر اتنی پوزٹیف انرجی ہے اور خوشحالی ہے جیسے کوئی بہت زبردست ہی کوئی چیز ملنے والی ہے یا جیسے کوئی بہت زبردست جگہ پہ آپ کی پسندیدہ جگہ پہ آپ کو کوئی دعوت دے دے کھانے کی تو آپ کیسے خوشی سے جائیں گے تو یہ جو نشات ہے یہ جو کیفیت ہے یہ اہل بہت سے محبت کرنے والوں کی تحجد کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے